آج ہم پڑھیں گے چپٹر سکس اسلام ہیسٹری کا اور اس کا تاریٹل ہے اسلام سپیٹس در سب کونٹینٹ آف اسلام ہم دیکھتے ہیں کہ سکس انڈ ایڈی میں اس کی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے اور جو عرب علاقہ ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور ہمارے جو سلطہ راشدین کا ان کا دور چلتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے مسلمان جو عرب تھے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ٹیول کرنا چکیا کیونکہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے انڈیا کے ساتھ انڈیا میں ٹریڈ بہت تھا اور ہمیں پتہ لگتا ہے ہسٹری سے کہ سکس ٹوئنٹی نائن ایڈی میں سکس ٹوئنٹی نائن ایڈی میں انڈیا سب کونٹینٹ کی فرسٹ مسجد جو ہے پہلی مسجد اچھا اس طرح سے ہوا کہ جس طرح سے وقت گزرتا گیا تو جو مسلم کونکویس تھی یعنی کہ مسلم جو باہر تھی وہ ایکسپینڈ کر رہی تھی اور اس نے پرجیا کو جو آج ایران ہے اس پہ بھی قبضہ کر لیا تھا وہ بھی مسلم ہو گیا تھا جو افغانستان ہے اس کو بھی کر لیا تھا تو وہ اب انڈیا کے بورڈر پہ پہنچ گیا تھا جو کہ انڈیا اور ہندو رولرز تھے تو وہ ان کی طرف سے بھی اٹیکس آنے شروع ہوئے تو حضرت عمر جو ہمارے خلیفہ راشد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو مسلمانوں کا علاقہ تھا جو کہ سندھ کے ساتھ بورڈر کرتا تھا وہاں پہ اپنی فوجیں بھیجی تاکہ وہ ہندو جو وارلوڈ سندھ کا مقابلہ کر سکے تو یہ کیا لکھا ہے کہ جیدہ خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنٹ آرمیز تو دا بورڈر آف مسلم سلٹنیٹ جو مسلم سلٹنیٹ کی بورڈر تھا جو آج کے درمیز سندھ ہے وہاں تک جو ہیں گیریزنز کا این کی گئی فوجی پریزنز کا این کی گئی تاکہ وہاں سے ہندو جو وارلوڈرز تے ان کا اٹیک نہ ہو سکے بہرحال یہ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بورڈر کو پرٹیک کیا لیکن جو ٹریولنگ تھی فور ٹریڈ وہ جاری تھی ٹھیک ہے تو جب ٹریولنگ ہو رہی تھی ٹریڈ کیلئے تو بہت سارا پرابلم یہ آتا تھا کہ جو آرابز ٹریول کرتے تھے ٹو انڈیا انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی جو کئی دفعہ وہ آگے بھی جاتے تھے جو آج کل سری لنکا کا علاقہ ہے جو آکے آج بیتنام کا علاقہ ہے جو میلیشیا کا علاقہ ہے یہ سارے علاقوں میں جاتے تھے سمندر کے راستے اور وہ بلکل زمین کے ساتھ قریب قریب موف کرتے تھے تو ایک پرابلم آنی شروع ہی کہ بہت سارے پائرٹس چھتے جو کہ آج کے سن میں اور آج کے انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ مسلمانوں کی جہازوں کو اٹیک کرتے تھے تو اس ان اٹیک سے بچنے کے لیے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت عراق میں گورنر تھا عراق میں گورنر کا نام تھا حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف نے اپنے نیفیو محمد بن قاسم کو بھیجا حجاج بن یوسف نے کس کو بھیجا اپنے نیفیو کو جو میرے خیال ہے سترہ سال کا تھا اس وقت اس کا نام تھا محمد بن قاسم اس کو بھیجا تھا کہ وہ لوگ جا کے جو سندھ میں پائرٹس تھے اور ایسے رولرز ایسے وہاں پر جو حکمران بیٹھے ہوئے تھے جو کہ مسلمانوں کو یعنی کہ پروٹیک نہیں کر رہے تھے تو ان کے ساتھ جا کے لڑے ٹھیک ہے تو ان میں جو سب سے بڑا جو بادشاہ تھا وہ راجہ داہر تھا جو وہاں کا بادشاہ تھا ٹھیک ہے تو محمد بن قاسم نے سیون ہنڈرڈن ایلیون سیون الیون ایڈی میں سندھ کو کونکر کر لیا ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کیسے جیتا اس کے بہت ساری وجوہات ہیں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ محمد بن قاسم جو تھا اس کے لڑائی تھی راجہ داہر کے ساتھ ٹھیک ہے محمد بن قاسم اس لیے جیتا کہ اس کے پاس ایک سٹرانگ آرمی تھی اور بہت ڈسپلنٹ تھی بہت ڈسپلنٹ تھی بہت ڈسپلنٹ تھی اور موڈرن بھی تھی ان کے پاس چھ ہزار کیولیری تھی یعنی کہ چھ ہزار گلوگ گھوڑوں پہ تھے چھ ہزار کیمیلز پہ تھے اس کے علاوہ جو انفنٹری تھی انفنٹری کہتے ہیں جو پیدل فوج ہوتی وہ اس سے بھی کئی زیادہ تھی تو تعداد بھی کافی زیادہ تھی اور آرگنائز تھے بہت ڈسپلنٹ تھے ان کے پاس اس زبانے کے لحاظ سے کافی موڈرن اپپنٹ تھا ان کے پاس سیج انجنز تھے اور کیٹاپولٹ تھے تو یہ دکھیں ہیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ یہ کیٹاپولٹ ہے کیٹاپولٹ اس طرح کی چیزیں اس میں پتھر اور آگ لگانے والی چیزیں پھینکی جاتی ہیں دور فاصلے پر اور سیکنڈ چیز یہ کہ یہ سیج انجن ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیواروں کو بھی توڑتا ہے یہ فوجوں کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اور اگر آپ کی جو دشمن ہے اس کی دیوار ہے بڑی کیسل کی تو آپ اس میں انہیں کے اٹیک کر سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ان کے پاس تھیں جو وہاں کی لوگوں نے پہلے نہیں دیکھی اس میں ایک اور بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ وہاں کی جو لوکل پاپولیشن تھی ان کا مذہب بودس تھا راجہ دائر ہندو تھا اور جو لوکل پاپولیشن تھی بودس کی وہ راجہ دائر کی خلاف تھے اور ایک اور بھی امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ ہسٹری کی بخصوت آتی ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے جب کسی جگہ پہ قبضہ کرتا تھا تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کی فوجیں بہت اچھے طریقے سے پیش آتی تھی کوئی ظلم نہیں کرتی تھی ان کو اپنی پریکٹسز کرائم رہنے دیتی تھی ان کے ساتھ کوئی زبدستی نہیں کرتے تھے تو وہاں کی جو لوکل لوگ تھے وہ بھی محمد بن قاسم کو سپورٹ کرنے لگے اچھا بھارال جب محمد بن قاسم نے لڑائی سٹارٹ کی تھی تو اس نے ایک شہر سے لڑائی سٹارٹ کی اس کا نام ابھیا تھا اگزائم میں بھی آ سکتا ہے اس شہر کا نام تھا دائبل کیا نام تھا اس کا ریپیٹ کریں دائبل بلکہ ٹھیک اور آپ کو اتا سکتے ہیں کہ آج کونسا شہر ہے جس کے ساتھ دائبل موجود ہے اس سے مانے میں یہ شہر موجود تھا لیکن آج وہ شہر موجود ہے جس کے ساتھ دائبل ہے کسی کو پتا ہے کونسا شہر ہے کراچی تو دائبل جو ہے اب کہہ سکتے ہیں کہ اب تو کراچی کا حصہ ہی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ محمد بن قاسم کیوں جیتا پھر آپ کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم کی جو کچھ پیچھے جو پولیٹیکس چلی تھی اس کو واپس بلا لیا بہرحال ان علاقوں میں جب سے قبضہ کیا تھا وہاں کے لوگ مسلمان ہوگئے تھے ٹھیک ہے بہرحال یہ سندھ تک محدود تھے وہ لیمیٹڈ ٹو سندھ لیکن انڈیا آپ کو انڈسٹین اس بہری بے سندھ اس جسٹ ون پارٹ اف انڈیا ٹھیک ہے تو صحیح معنوں پہ قبضہ کرنا شوقیہ غزنی کے مسلمانوں نے غزنی ایک شہر ہے جو کہ سنٹل ایشیا میں ہے ٹھیک ہے اور اس وقت یہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور سپسیفکلی غزنی کا جو ایمپرر تھا اس کا نام تھا سبتگین غزنوی اس کا نام تھا سبقتگین غزنوی کیا نام تھا اس کا سبقتگین غزنوی اور اس نے تقریباً یعنی کہ 1000 سنٹری میں یعنی یہ جو یہ والا ٹائم ہے آفٹر 980 اور کسی ٹائم پہ اس نے اٹیکس کرنے شروع کیے 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 اور حتیٰ کہ 1997 تک اس نے اپنا رول جو تھا وہ انڈس ریور تک قائم کر گیا تھا جو انڈس ریور فلو کر رہا ہے تھرو پنجاب تھرو سندھ وہاں تک یہ پہنچ گیا تھا یعنی کہ ایک اچھا خاصہ حصہ دریاء کے اس سائیڈ والا وہ اس پہ قبضہ کر چکا تھا لیکن اس سائیڈ والے پہ اس کا قبضہ نہیں ٹھیک ہے جو کہ انڈس ریور کی دوسری سائیڈ پہ تو جب وہ مر گیا تو اس کا جو بیٹا تھا جس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی یا محمود غزنی بھی کہتے ہیں سلطان محمود غزنی اس نے between 1000 یعنی کہ یہ جو دو ایٹس ہیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں 1001 اسے لے کے 1026 تا کی جو یہ پیریٹ تھا 25 years 25 year پیریٹ تھی اس میں اس نے 17 times 17 times جو ہے وہ اٹیک کیا انڈیا پہ اور اس سے انڈیا کی جو وہاں کی لوکل وہ تھی وہ بہت ان کو نقصان پہنچا ہے ٹھیک ہے ان کو کافی انہی کے وہ کیا ہے اب because of اس ریپیٹڈ اٹیکس اب اس کے ریپیٹڈ اٹیکس کیونسے ہو کیا رہا تھا ٹھیک ہے یہ امپورنٹ چیز ہے سبجھ جو اس کی بار بار انویجنز کر رہا تھا اس کی اسے وہاں کی جو لوکل بادشاہ تھے ان کو کیا نقصان ہوا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو نوردن اینڈیا کے جو ہندو کینگز تھے وہ آپس میں بھی لنڈر شروع ہو گیا اور بہت ویک ہو گئے ٹھیک ہے تو ان میں ڈس یونٹی بھی بڑھ گئی اور وہ ویک ہو گئے سیکنڈ چیز یہ کہ جو شہر تھا غزنی اور جو ملک تھا غزنی ہو کا وہ بہت امیر ہو گیا کیونکہ یہاں سے وہ ساری دولت و کھانٹ گئے جاتے تھے ایسے وہ خالی پیسہ نہیں لے گئے جاتے تھے وہ ساتھ نے انڈین آرٹسٹس پینٹرز اور کرافٹسمن کرافٹسمن ہوتے ہیں ہنر مند لوگ جن کو کرافٹ آتی ہے جیسے گزنی میں بہت ساری کنسٹرکشن کروائی بللنگز بنوائی پرہل بنوائے مسجد بنوائی سرکے وغیرہ پل گول بنوائے اس لیکن خالی وہ لے کے نہیں گیا اس نے جو ہے وہ انٹریڈیوز بھی کیا انڈیا میں چیزیں جو پہلے انڈیا میں موجود نہیں تھی اس نے کیا چیزیں انٹریڈیوز کی اس نے پیپر انٹریڈیوز کیا اس میں چائے انٹریڈیوز کی پورسلین کی پورسلین آپ کو پتہ کیا پورسلین یہ جس طرح کے سرامک کے برطن ہوتے تو پورسلین اس طرح کا میٹیرل ہے جس طرح آپ خوبصورت سے برطن جس پر استعمال کرتے ہیں اور کافی امپورٹن چیز یہ گن پاورڈر جب ڈیڈیوز کیا تو اس کی وجہ سے گن کینن یہ ٹکنالوجی بھی انڈیا میں آم ہوئی تو یہ محمود غزنیوی لے کیا ہے اور یہ اس طرح سے مسلمانوں کا وہاں پہ رول انڈیا سٹارٹ ہوا اور ٹین تھرٹی میں کیا ہوا سلطان محمود غزنیوی کی دیتہ ہوئی ٹھی 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 سمیری آف چپر ٹھکی ٹھکی ٹھکی